سینیٹر کامل علی آگا بھی حکومت کے خلاف بول اٹھے کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے چل رہے ہیں ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب حکومت کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں ہے موو مسلم لیک ہاؤس میں چورد چجات حسین کیلئی دعا تقریب سے خطاب کر رہے تھے آج حکومت کے ساتھ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اپنی خوشی سے شامل ہے تو یہ غلط بات ہے ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس وقت جو تعاون ہم اس حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں باعمر مجبوری کر رہے ہیں اور یہ نیشنل اٹریس میں کر رہے ہیں سپیکر کے جو فرائز ہیں وہ بڑے مشکل فرائز ہیں اور چودی صاحب آپ کو پتا ہے دین کے معاملے میں بھی اور دیگر عوامی فلا کے جو معاملات ہیں اس کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں کتعی طور پر نہیں ہیں میں نہیں مانتا ہم باعمر مجبوری حکومت کے ساتھ ہیں اور اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک پاکستان کے مفاد میں ہوگا اس بیان پر بات کریں گے محمد یاسین ہمارے نمائندی ہمارے ساتھ موجود ہے یاسین بتائیے تقریباً ہر دو تین مہینے کے بعد یا تو تاریخ بشیر چیمہ صاحب بیان دیتے ہیں یا پھر سینیٹر کاملیل یاغہ صاحب اس طرح کا بیان دیتے ہیں تو وہ کونسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت کے ساتھ ہیں جو چلی شجاہ تو سائن ہے سابق وزیراعظم ان کی آج جو صحت کے لیے دوائیہ تقریب ہوئی مسلمی ہاؤس میں اس میں کاملی آگا جو ہیں وہ ویسے تو خوب گرجے اور پرویز علیہ کے گن بھی کا ہے مگر حکومت کے خلاف انہوں نے حکومت کو خوب انہوں نے آرے آتے لیا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ ہم جو پرویز علیہ ہیں وہ ویسے تو انہوں نے ہر کام کیا اور ان کی جو ایک سو سیٹ ہے سپیکر کی بہت مشکل سیٹ ہے اور اس میں وہ جو کافی اتک حکومت کو ٹاف ٹائم بھی دیتے ہیں انہوں نے اپنے مطلب کہا کہ میں کوئی زیادہ مطمئن شخص نہیں ہوں اور ہم حکومت کے ساتھ اپنی خوشی سے نہیں چل رہے بلکہ مجبوری کے ساتھ چل رہے ہیں ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں ہم بس ملکی اور قومی مفاد میں ہی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس وقت تک حکومت کا ساتھ دیں گے جب ہم ہمیں ملوم ہو جائے گا کہ اب حکومت کے پاس یہ دیکھا جائے تو بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ بار بار بس ملک کاف جو ہے اپنا وزر بڑھانے کے لیے اور لیکشن چونکہ جنرل لیکشن عام انتخابات قریب آ رہے ہیں تو اس حوالے سے اپنا وزر بڑھانے کے لیے شکریہ یاسین آپ نے امڈیٹ کیا